نمسکار پیارے بچوں کیسے ہو بیٹا سبھی اچھے ہیں نا بیٹا پارٹ نمبر پانچ لنگ ہم نے پڑھ لیا ہے آج ہم کریں گے اس کا ابھیاز کار ہے ٹھیک ہے پہلا پریشن ہے ہمارا لنگ کتنے پرکار کی ہوتے ہیں یعنی کی موقع ابھیاز ہے لنگ کتنے پرکار کی ہوتے ہیں دو پرکار ٹھیک ہے پولنگ اور استریلنگ بالک کا استریلنگ کیا ہوگا بالک کا استریلنگ بالک کا چاچی کا پولنگ چاچی کا پولنگ ہوگا چاچا تپسوی کا استریلنگ بنانا ہے تپسوی نہیں ٹھیک ہے پھر ہے آج پرشن اتر یہ سبھی پرشن اتر آپ کو اپنی بک میں ہی لکھنے ہیں ٹھیک ہے نوٹ بک میں نہیں لکھنے ہیں لنگ کا سامانی ارث کیا ہوتا ہے لنگ کا سامانی ارث کیا ہوتا ہے چین یہاں پہچان کروانا ہے ٹھیک ہے پھر ہے ویاکرن میں لنگ کسے کہتے ہیں جن شبدوں سے پوروش یا استری جاتی کا بودھ ہو اسے لنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا پھر ہے پولنگ کسے کہتے ہیں جن شبدوں سے پوروش جاتی کا بودھ ہوتا ہے اسے ہم پولنگ کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا پہلے ہی استریلنگ کسے کہتے ہیں جن شبدوں سے استری جاتی کا اور پولنگ جن شبدوں سے پوروش جاتی کا بودھ ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا پھر ہے ایک وچن کرتا کے ساتھ بہو وچن کی قریہ کب لگاتے ہیں یعنی کی کرتا ہوتا تو ایک وچن ہے لیکن اس کے ساتھ ہم قریہ بہو وچن لگاتے ہیں تو ہم نے بارٹ میں پڑھا تھا کہ اپنے سے بڑوں کو سممان دینے کے لیے ایک وچن کرتا کے ساتھ بہو وچن قریہ کا پریوگ کرتے ہیں یعنی جب ہم سے کوئی بڑا ہوتا ہے ہوتا تو ایک ہی ہے جیسے پتا جی آ رہی ہیں بتایا تھا میں نے تو پتا جی تو ایک ہی ہے لیکن ان کو سممان دینے کے لئے ہم بہو وچن کریا کا پریوگ کرتے ہیں اگلا پریشن ہے ادھو لکت واقعوں میں پولنگ یا ستریلنگ میں سے اپیوک شب دکھئے تو چھاتر پڑھ رہا ہے اس میں چھاتر پولنگ ہے چھاترہ پڑھ رہی ہے چھاترہ ستریلنگ شب دے گائیں دودھ دے رہی ہے گائیں کیا ہے ستریلنگ شب دے بیل بیل گاڑی لے جا رہے ہیں بیل پولنگ اور بیل گاڑی ستریلنگ بھائی بہن رکشہ بندن منا رہے ہیں بھائی پولنگ اور بہن ستریلنگ ٹھیک ہے بیٹا تو پریشن نمبر ایک پریشن نمبر دو اور پریشن نمبر تین آج آپ اچھے سے اپنی بک میں سندر ہینڈ رائٹنگ میں کریں گے ٹھیک ہے بیٹا have a nice day